پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین اذا ذکروا بی آیات ربیہم لم يخروا علیہا سمم وعمیانا اور جب ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر کے ان پر نہیں گرتے یہاں پر دیکھئے اللہ رب العالمین عباد الرحمن کی جو صفت بیان کر رہے ہیں اللہ کے سچے بندوں کی جو صفات اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں اس میں سے ایک صفت اللہ تعالی نے یہ بتائی کہ قرآن کریم کی جب آیتیں ان کو پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے اس سے نصیحتیں کی جاتی ہے تو اندھے بہرے نہیں ہو جاتے کہ بھئی ہم نے سنائی نہیں نصیحت حاصل نہیں کریں گے یا اس کے اثرات کو قبول نہیں کریں گے ایسا نہیں کرتے وہ اندھے بہرے نہیں ہو جاتے کہ کان بن کر لیے گویا سنا ہی نہیں انہوں نے تو ایسا وہ لوگ نہیں کرتے بلکہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے نہ تو سنا اور نہ ہی اس کے اثرات آپ ان میں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ایک تو وہ غور سے سنتے بھی ہیں اور ان کے اثرات ان پر ظاہر بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہو رہے ہیں وہ بات سن کر کے نیک اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے اس کے اثرات بھی ان میں ظاہر ہوتے ہیں تو ایک تو وہ سنتے بھی ہے غور سے اللہ کے نیک بندے اور دوسرا اس کے اثرات کو بھی قبول کرتے ہیں تو میں اور آپ اللہ کے سچے بندے ہیں عباد الرحمن میں سے اگر میں اور آپ ہے تو یہ ہماری جو بیٹھک ہر روز کی ہوتی ہے یہ زائن ہی جاتی ہے یہ میں اور آپ جو باتیں کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں ہم اس کے اثرات بھی اپنے اوپر ظاہر کریں ہم عمل کر کے دکھائیں ہم کوشش یہ کریں کہ ہم دین پر جو باتیں ڈیلی پانچ منٹ کے اندر جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پانچ منٹ کے مدرسے میں آپ کوشش کیجئے ڈیلی ان باتوں پر عمل کیا جائے ہاں ڈیلی کچھ نہ کچھ جیسے مہمان نوازی پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ مہمانوں کو دعوت دیجئے انوائٹ کیجئے اپنے گھر پر مہمان نوازی کیجئے لوگوں کی اس طرح سے جیسے جیسے آپ باتیں سنتے جاتے ہیں عمل کی کوشش کیجئے حسد کرنا گناہ ہے ہم نے بتایا تو آپ حسد کرنے سے بچیئے ہم ہمیشہ جب کبھی آپ کو محسوس ہو کہ ہمارے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے اس سے دور ہو جائیے تو یہ ساری چیزیں عمل اپنے اندر ظاہر ہوتے رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ صرف سن لیے سن لیے بس عمل کچھ نہیں ہو رہا ایسا نہیں بلکہ آپ ڈیلی جو باتیں سنتے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں یہ اللہ کے سچے بندوں کی نشانی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کی پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر آدمی ہے وہ جو مہمان نوازی کرنے والا ہو جو کھانا کھلانے والا ہو وہ سب سے اچھا انسان ہے آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے مہمان نوازی نہیں کی گویا وہ خیر سے محروم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی من لا یوویف کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو میز بانی نہ کریں جو مہمان کی مہمان نوازی نہ کریں جو لوگوں کو اپنے گھر پر نہ کھانا کھلائیں ایسے شخص کے اندر کوئی خیر نہیں خیر والا شخص تو وہ ہے کہ جس کے اندر مہمان نوازی کی صفت ہو جو لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والا ہو جو مہمان کو کھلانے والا ہو ناظرین یاد رکھئے مہمان نوازی کی شریعت نے بہت تاقیب کی ہے اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں مہمان نوازی کے تعلق سے کچھ آداب ہے اور کچھ سنتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں بترتیب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ میں اور آپ بھی ان باتوں کو سن کر کے ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ وہی سلوخ کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں مہمان نوازی کا عجر دے سکے انشاءاللہ وہ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت دیکھئے ہر مسلمان کے اندر نا شہادت کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا کریں اور شہادت کی موت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جہاد میں یا جنگ میں جا کر لڑے اور شہادت کی موت پائے شہادت کے بہت سارے درجے ہیں لگ لگ اور اللہ رب العالمین نے کئی لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ شہید ہے یہ شہید ہے یہ شہید ہے تو وہ جو درجے ہیں نا وہ بھی شہادت کے مرتبے ہیں اور شہادت کے درجے ہیں لہذا ہر مسلمان کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری موت شہادت کی موت ہو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں شہادت کی موت عطا کرے یہ خواہش انسان کے اندر ہونی چاہیے آپ دیکھیں ہر مسلمان کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے جس شخص کے اندر بھی یہ خواہش ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی بڑی خوش خبری سنائی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من سأل اللہ الشہادت صادقا بلغہ اللہ منازل الشہادہ وان ما تعالی فراشی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جو شخص سچے دل سے جو شخص سچے دل سے اللہ رب العالمین سے شہادت مانگے شہادت کی موت مانگے شہید کی موت مانگے تو اللہ تعالی اسے شہادہ کے مرتبوں تک پہنچا دے گا گرچہ آپ نے فرمایا وَإِن مَا تَعَلَى فِرَاشِهِ گرچہ وہ اپنے بستر پر موت مرا ہو یعنی وہ بستر پر بیمار ہو کر کے بستر پر وہ مرا لیکن اس کے دل میں خواہش تھی تڑپ تھی کہ اللہ تعالی مجھے شہادت کی موت اطاع کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کو شہادت کے درجے تک پہنچا دے گا تو ناظرین میری اور آپ کی ہرے کی یہ خواہش ہونی چاہیے یاد رکھئے ایک مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا مسلمان کو کبھی موت کا ڈر ہوتا ہی نہیں ہے وہ اس بات کی خواہش میں ہوتا ہے کہ جب میں مرو تو میں اللہ کے دین پر مرو جب میرا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ میری موت برائی پر ہو یا برائی پر میرا خاتمہ ہو نہیں اسے اس بات کی خواہش ہوتی ہے اور اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میری موت ہو تو خاتمہ بالخیر میرا ہو تو انسان کو جب خواہش کریں آپ تو شہادت کی خواہش اپنے دل میں رکھیں ہر مسلمان کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا کریں تو اللہ رب العالمین اسے شہید کا درجہ دیتے ہیں گرچہ وہ بیمار ہو کر کہ اپنے بستر پر وفات پائے تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس خواہش کی تمنا کی ہر انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں ان پر عمل کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے جزت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں